بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اسلام فیشن کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں اس کا جواب جانیں گے اسلام ہر اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سے کام کرنے اور بہت سے کاموں سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے اگر فیشن ان احکامات کے مطابق ہو تو جائز ہے اگر مخالف ہو تو جائز نہیں ہے ایک اور بات یاد رہے کہ اسلام زیب و زنت یعنی اچھے نظر آنے اور خوبصورت نظر آنے سے منع نہیں کرتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ہم جائز اور ناجائز فیشنوں کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں بخاری کی حدیث نمبر 365 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اکثر شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ دلھن کے لباس کے ساتھ ایک لمبا سا حصہ ہوتا ہے جو زمین پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے ٹیل کا نام دیا گیا ہے اسے فیشن کہا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں تکبر کی علامت پائی جاتی ہے آج کل مرد ریشم اور سونے کو فیشن کے طور پر پہنتے ہیں اور یہ فیشن مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لئے ہر دور میں سونا پہننا اور ریشم پہننا ایک فیشن رہا ہے یہ فیشن جائز ہے ترمزی کی حدیث نمبر 1762 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑا پہننا اور سونا پہننا میری امت کے مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہے جسم پر ٹیٹو بنوانا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے بخاری کی حدیث نمبر 5947 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے اور کروانے والوں پر لانت فرمائی ہے ان مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر فیشن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے تو ہی جائز ہوگا اللہ آپ کو اور مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین